الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم مشکات المصابی میں کتاب السوم کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ تنزیح السوم کا باب ہے مادان بن طلحہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اَنَّا عَبَدْ دَرْدَ حَدَّسَهُ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاع فَعَفْتَر ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر لیا یعنی روزے تھے آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا کیا کی اور افطار کر لیا یہ کہتے ہیں کہ میں سوبان سے دبشک کی مسجد میں ملا فَقُلْتِ اِنَّا عَبَدْ دَرْدَ حَدَّسَنِي أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاع فَعَفْتَرَ تو میں نے ان سے یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہہ کی اور اس کے بعد روزہ افطار کر دیا تو سوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کالا صدقہ وہ صحیح کہتے ہیں وَعَنَا سَبَبْتُ لَهُ وَضُوَهُ اس وقت میں نے وضو کا پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈالا تھا یعنی وضو کرا رہا تھا ہمیں اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا باعث کیا ہوا یعنی کہہ جب آدمی کو آتی ہے تو ظاہر ہے کہ طبیعت کی کوئی خرابی بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت میں کچھ ناسازی محسوس فرمائی ہو اور اسی میں آپ کو وضو کرتے ہوئے کہہ ہو گئی تو آپ نے محسوس کیا کہ شاید اب روزہ پورا کرنا مشکل ہوگا تو آپ نے روزہ افطار کر لیا تو اس کی بنیاد پر کہہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا خود کہہ کی جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے یا مو بھر کر آئے تو کیا باقی رہتا ہے اس طرح کی جتنی بحثیں ہیں وہ اس روایت کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اس میں نہ کوئی قانون بیان ہوا ہے نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی ہے نہ وہ لوگ جو اسے روایت کر رہے ہیں وہ کوئی تفصیل بتاتے ہیں اتنی بات کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور ان میں سے ایک بہت قریب کا سبب یہ ہے کہ خود ہم لوگوں کو بھی اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ بس نازیہ کی کیفیت ہے یا طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا کچھ پیٹ میں اس طرح کی خرابی ہے اور قیہ ہو گئی تو اس کے بعد آدمی ایک ازمحلال کسی صورت محسوس کرتا ہے اور اپنی طبیعت کا لحاظ کر کے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے یہ بات تو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے لیکن یہ کہ کہ روزے کو توڑنے یا ختم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے اس طرح کی کوئی بات اس سے استنبات نہیں کی جا سکتی رسول اللہ کے بعد صحابہ نے بیان کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو عرج کے مقام پر دیکھا یعنی ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج کے مقام پر دیکھا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے آپ اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے روزے سے تھے اور غالباً پانی ڈالنے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تو پیاس بہت شدید لگ رہی تھی یا یہ ہے کہ گرمی کافی تھی تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت پیاس لگ رہی ہو روزے میں بہت سخت گرمی ہو یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو کھانا پینا تو ممنوع ہے اور اگر کھائے پیئے گا آدمی تو روزہ ختم ہو جائے گا لیکن سر پر پانی ڈالنا یا کلی کر لینا یا نہانے لگ جانا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ یہ کیا ہے تو آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں احتیاط کرے چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے وان شداد بن عوث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا رجل بالبقی وہو یحتجم شداد بن عوث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ایک شخص کے پاس آئے مدینہ کے بالکل ساتھ ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ہجامہ کرا رہے ہیں پچھنے لگوا رہے ہیں رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور یہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ تھی یعنی رمضان کے اٹھارہ روزے ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھنے لگانے والا اور جسے پچھنے لگائے جا رہے ہیں دونوں اب افطاری کریں گے یہ اس روایت کا بطلب ہے یعنی اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ پچھنے لگانے سے یا پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ جس طرح کے بہت سے علماء نے اس کی شرع کی بھی ہے اور صحیح کی ہے اس لیے کہ دوسری روایتوں میں اسی کی تائید بھی ہوتی ہے کہ آپ کا مدہ یہ تھا کہ یہ جس نے پچھنے لگوائے ہیں یہ اب ذوپ محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ افطار کی نوبت آ جائے اور یہ پچھنے لگانے والا ہے کہ جو خون کو بعض وقت مو سے وہ لے کے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی محسوس کرے کہ کچھ اندر چلا گیا اور اس کے بعد روزہ ہی افطار کرنا پڑ جائے تو یہ ایک صورتحال پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ ہے اس میں بھی کوئی قانون یا کوئی ذابطہ بیان نہیں کیا گیا لہٰذا پچھنے لگوائے جائے یا کسی موقع پر انجیکشن لگایا جائے یا کسی جگہ پر ڈرپ لگائی جائے اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا کتنے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا پیاس ہی کے الفاظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مراد وہی ہے بعض موقعوں پر ہم اسی طرح کسی ایک جزب سے تعبیر کر لیتے ہیں کسی صورتحال کو تو فرمایا کہ کتنے روزہ رکھنے والے ہیں جن کو ان کے روزے سے پیاس کے سوائے کچھ نہیں ملتا یعنی سارا دن مو کو بند کیے رکھا پیاس برداشت کی لیکن یہ کہ ہر برا کام کیا اگر دوکان پر بیٹھے تو کم تول کے دے دیا لوگوں سے جھوٹ بولا دھوکے اور فریب دیئے اسی طرح سے ایسے کاموں میں سارا دن بسر کر دیا کہ جو لگویاتی میں شمار ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اس طرح کے آدمی کو اس کے روزے سے اس کے سوا کیا ملا کہ پیاسا رہا یہ کسی چیز کی حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا اسلوب ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوں سے ہمیں دین سکھایا ہے یہ بات بھی کہ کسی چیز کو اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو اس کی صورت کا بھی لحاظ کرو کیونکہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی صورت ہے یعنی روزے کی صورت یہ ہے کہ اس میں ہم سہری کے وقت کھا پی لیتے ہیں فجر کیا جیسے ہی وقت ہوتا ہے اس کے بعد کھانا پینا بیویوں سے تعلق قائم کرنا ختم کر دیتے ہیں اور پھر مغرب تک یہی معاملہ رہتا ہے یہ روزے کی صورت ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ قرآن مجید نے بیان کر دی کہ وہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا کے اپنی تربیت کرنا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے بن جائیں یہ اس کی حقیقت ہے تو یہاں پر بھی اصل میں حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی شخص نے اگر صورت کا احتمام کر لیا ہے لیکن حقیقت کو ملحوظ نہیں رکھا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے اور کسی شخص نے اگر حقیقت کو تو ملحوظ رکھا لیکن اللہ کی قائم کردہ صورت کی خلاف وردی کر دی تو یہ چیز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اللہ نے اپنی یاد کے لیے پانچ وقت نماز کا طریقہ مقرر کیا ہے تو ہم اس کی جگہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت تو کیونکہ اللہ کی یاد دہانی ہے تو اس وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ ہی کی ذات پر اللہ ہی کی صفات پر فکر کر رہے ہیں تو بس یہ نماز کے قائم مقام ہو جائے گا نئی اس صورت کا احتمام بھی ضروری ہے اور اس صورت کو اس کی حقیقت یا اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اسی چیز کو ایمان کہتے ہیں اور یہی شریعت کی پابندی ہے یعنی اللہ نے اگر کسی چیز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر کسی مقصد کے پیش نظر کوئی صورت مقرر کر دی ہے تو اس صورت کی پیروی کی جائے گی لیکن صورت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مقرر کی ہے اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہنا چاہیے تو روزے کی حقیقت کیا ہے تقویٰ روزے کی حقیقت کیا ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے احکام کی پیروی اللہ کو اپنا بادشاہ سمجھ کر اپنا آقا سمجھ کر غلامی کے جذبے سے اپنا سر اس کے سامنے جھکائے رکھنا اس حقیقت کو بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور صورت کو بھی پوری طرح ملہوز رہنا چاہیے صورت کی پابندی شریعت کا تقاضہ ہے اور اس کی حقیقت دین کی حقیقت کو پانے کی جد و جود ہے کیونکہ تسکیہ پاکیزگی اسی سے حاصل ہوتی ہے وان ثابت البنانی قالا سوئل عنس بن مالک انتم تکرہون الحجامہ لسائم علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت بنانی روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آپ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص روزے میں ہجامہ کرائے یعنی پچھنے لگوائے قالا لا انہوں نے کہا نہیں اللہ منجل الزاف ہاں اس معاملے کا ضرور لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اس سے کمزوری ہو جاتی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ روزہ نبانا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو یہ چیز ہے صحابہ اکرام نے بعض موقعوں کے اوپر اس طرح کی بہت سی چیزوں کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی کام سے رسول اللہ نے روکا یا کسی کام کی ہدایت فرمائی وہ عام جو سنت ہے جو قائدہ ہے یا جو حکم دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر تھی تو بتایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ترمیم ہو گئی یا روزہ کے افطار کا حکم صادر ہو گیا بعض اوقات آرز پیش آ جاتے ہیں ان آوارز کو سامنے رکھ کر بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بتایا ہے انہوں نے کہ یہ زنف پیدا ہو جاتا ہے کمزوری سی بعض اوقات محسوس کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے کہ محض احساس کی وجہ سے آدمی پر یہ کیفیت تاری ہو جائے تو اس میں البتہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے باقی جہاں تک پچھنے کا تعلق ہے اس سے روزہ کو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اب مسافر کے روزے کا باب ہے عن عائشت قالت انہ حمزت ابن عمر الاسلمی قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوم فی السفر وقان کسیر السیام فقال ان شیط فسوم وان شیط فافتر ام المومنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سفر میں بھی روزے رکھتا ہوں یعنی اب تو سفر خیر بہت آسانی کے ہو گئے لیکن اس زمانے میں سفر میں بڑی مشقت ہو جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ میں سفر میں بھی روزے رکھتا ہوں اور یہ عام طور پر روزے رکھتے رہتے تھے یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے کا مزاج تھا ظاہر ہے کہ رمضان میں تو رکھتے ہی ہوں گے اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے تھے تو رمضان میں بھی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر سفر بھی درپیش ہے تو میں روزہ نہ چھوڑوں تو انہوں نے یہ پوچھا فقال ان کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا انشیت فسم و انشیت فافتر یعنی یہ تو اللہ کی دیو ہی ایک رخصت ہے اگر تم تحمل کر سکتے ہو تو روزہ رکھ لو نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو تو یہی تعلیم دی گئی ہے سب رخصتوں کے معاملے میں کسی رخصت کی بھی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ عظیمت بن جائے یعنی یہ کہ اس کا لازمن آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اللہ تعالی نے جو رخصتیں دی ہیں نماز میں روزے میں حج میں عمرے میں ان سب سے بس رخصتی سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اب پانچ منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست دی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال جا آپ کے خصوص کی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے غامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل ایک موضوع پر ہم نے آپ سے بات کی تھی ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ درپیش ہے اور آپ نے اصولی بڑی تفصیلی رہنمائی اس میں فرمائی تھی کہ استدلال سامنے آیا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں بعض ہندوستان کے علماء نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس طرح کا کام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو آخر وقت تک جو رسومات ہیں وہ ادا کریں لیکن اس عمل میں شریک نہ ہوں جو جلانے کا عمل ہے اور اس کا استدلال انہیں پیش کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکام دی ہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک ان تمام چیزوں سے دور رہے جو شریعت کے مخالف ہیں یا شریعت سے مختلف ہیں تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر مسلمان کسی ہندو کی آخر رسومات ادا کرتا ہے لیکن جلانے کا عمل وہ نہ کرے اور اس سے وہ دور رہے کیا یہ کوئی دین کا حکم تغازہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان کو ایسے ہر کام سے دور رہنا چاہیے جس کو شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے اسی طرح جن چیزوں کو شریعت میں مقرر کر دیا گیا ہے مسلمان کی حیثیت سے انہی پر عمل کرنا چاہیے یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے اظہار کے لیے یا اور بعض مقاصد کو سامنے رکھ کر عبادات لازم کی گئی ہیں تو ہم اللہ کی عبادت انہی طریقوں سے کریں گے کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ نے عبادت کے جو طریقے مقرر کر دی ہیں اور میں اپنی طرف سے کوئی تبیلی کریں اسی طرح جو حرمتیں قائم کر دی گئی ہیں وہ ہر حال میں ہوں گی کیونکہ حرمت میں جب ایک چیز سے روکا گیا ہے تو اصل میں آپ کو روک دیا گیا ہے تو اب حرمت کا ارتکاب نہیں ہو سکتا ہم کسی فائشہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے ہمارے ایمان کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو چیز یہاں زیرے بحث ہیں وہ نہ حرمتیں ہیں نہ کوئی عبادت کا طریقہ ہے یہ رسوم آداب ہے اپنی ذات کی حد تک تو مسلمانوں کو قویس کی خلاف وردی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر کسی دوسرے شخص کا یہ معاملہ ہو جس کا اپنا کوئی مذہب ہے جن کی اپنی کوئی روایات ہیں تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے دین کے لحاظ سے دفن کریں یا اپنے دین کے لحاظ سے اس کا جنادہ پڑھنا شروع کر دیں یا اپنے دین کے لحاظ سے اس کے کچھ رسوم ادا کرنا شروع کر دیں ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ چیز پوزو نہیں ہوگی اگر تو اس کا کوئی والی وارس ہی نہیں آپ کسی جنگل میں ہیں تو پھر تو دائرہ ہے وہ اپنی طریقے کے مطابق دفن کر دیں گے پھر کوئی ضروری نہیں لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہماری وجہ سے اس مقام تک پہنچ رہا ہے ہم اسے اٹھا کے لائے ہیں اور ہم اس کی چتہ جلا رہے ہیں اور اس کے اپنے عائزہ اکرمہ اس کے قریب نہیں ہے قریب ہوں تو انہی کو کہنا چاہیے یہ تو ہر آدمی یہی کہہ ہم نے مدد کر دی وہاں تک پہنچا دیا اس کے بعد کوئی ان کا بھائی ہے کوئی ان کا عزیز ہے کوئی اور قریبی ہے وہ یہ کام کر لے لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو میں نے ایک اصولی بات کی تھی کہ جو رسوم و آداب کی قسم کی چیزیں ہیں ان میں چونکہ حرمت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی حرمت کا ارتکاب کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں پر دوسروں کے مذہب ان کی روایات کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو ایک اطلاع کی سوال موصول ہوا ہے خاتون کی جانب سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک منت مانی اور بعد میں مجھے اس کا ادراک ہوا کہ جو چیز میں نے مانی تھی وہ تو ایک شرک ہے کسی مزار پہ جا کے کوئی عمل کرنا تھا تو اب وہ کیا کریں منت پوری کی جائے تو شرک ہے اور منت اگر پوری نہ کی جائے تو اس میں جو ایک قسم کھائی گئی ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگر قسم کھائی گئی ہے اور اللہ کی قسم کھائی گئی ہے تو پھر اس کا کفارات آ کر دیں لیکن یہ کہ شرک تو کسی حال میں نہیں کیا جائے یعنی منت پوری کرنے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے اللہ کے کسی حکم کی خلاف وردی کرنا اللہ کی کسی حرمت کو پامال کرنا اور شرک تو بہت بڑی چیز ہے یعنی سب سے بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے اس کے قریب میں ہی جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو قبول فرمائے گا اور جو منت سے مقصود حاصل کرنا تھا وہ بدرجہ اتم حاصل ہوگا یعنی ایک چیز ہی مشرکانہ تھی تو اس کو چھوڑنا ہی ایمان کا تقاضی ہے اچھا ہم سے بتائیے کہ اکثر لوگ اپنے کسی دعا میں اپنے کسی کام میں یہ مان لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو میں یہ کام کروں گا سو نفل پڑوں گا یا مثال کے طور پر عمرہ کروں گا یا ہزار لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا آپ کی نظر میں یہ کام خود اپنی ذات میں کیسا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی انعائتوں کو مشروط کر دیا جائے اپنی نیکیوں کے ساتھ کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر میں یہ کروں گا اس کو دین میں پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا اس وجہ سے کہ اس میں بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے مانگیے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں بندوں پر بڑی شفقت فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تظروں کے ساتھ زاری کے ساتھ اپنی عرضداش پیش کریں بس یہی کافی ہے لیکن اگر کوئی منت مان لی ہے یا کوئی نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا ہے نظر مانی جاتی رہی ہے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں نہیں ہیں اور قرآن مجید تو نظر ہی کی تمثیل کے طور پر حج و عمرہ کی عبادت کو واضح کرتا ہے تو اس لیے اگر نظر مان لی گئی ہے تو پھر اسے پورا کرنا شکریہ اور یہ قسم کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی چیز کی کھائی آ سکتی ہے لوگ قرآن مجید کی قسمیں کھاتے ہیں بساوقات اپنی زمین کی قسمیں کھاتے ہیں عزت کی قسم ماں کی قسم تو کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی قسم کھائیں مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قسموں کی کئی نویتیں ہیں یعنی ہم بعض وقت تحسین کلام کے لیے قسم کھاتے ہیں ایسے ہی اپنی بات پر زور دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں بہت صورتیں ہیں زبان میں لیکن جب قسم حقیقی طور پر کھائی جائے تو وہ صرف اللہ ہی کی کھانی چاہیے قسم اٹھانی بھی اللہ ہی کی چاہیے اور اگر غیر اللہ کی قسم کھائی جائے تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ شرک کا ارتکاب کرنا ہے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے قسم کھانے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے اس فعل پر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہ قرار دیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو اللہ کے سوا کسی کے ہم ہو نہیں سکتے قرآن مجید سامنے رکھ کر اللہ کی قسم کھانا مسجد میں جا کر اللہ کی قسم کھانا یہ بالکل اور چیز ہے یہ تو خود اللہ تعالی نے کہا ہے ایک موقع کے اوپر کہ نماز کے بعد تم فلان چیز کا اہد کرو تو یہ کسی اہد کی اہمیت یا اس کی عظمت آپ پر بازے رہے اس کا احتمام ہے لیکن قسم بھی اللہ کی کھائی جائے گی اہد بھی اللہ ہی کو گواہ کر کے کیا جائے گا تو یہ چیز یہ ہے یہ توحید کا تقاضہ ہے اس میں غلطی نہیں کرنی چاہیے ہمارے عام طور پر عدبی استلاحات بھی ہیں اور عدبی کتابوں میں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں اس مٹی کی قسم دھرتی ماہ کی قسم اور ان گمبدوں کی قسم تو یہ کس نویت کی قسم ہے یہ عدبی حسالیو ہے ہوتا ہے کہ میں یہ جو دھرتی ہے اس کی طرف توجہ دلا کے اس کے بعد محاسن کی طرف یا اپنے ایک تعلق کی طرف توجہ دلا کے اپنے کسی عمل کے اوپر گواہی پیش کر رہا تو یہ اسلوب جو عدبی حسالیو ہے یہ بالکل الگ ہیں اسی اصول کے اوپر قرآن مجید میں دیکھئے نا کہ والتین والزیتون اس طرح اللہ تعالی نے قسم کا طریقہ اختیار کیا یعنی کسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا گواہی کے طور پر پیش کرنا یہ ایک ہے حاضر ناظر سمجھ کے گواہ ٹھہرانا جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فلان عہد کر رہا ہوں اور میں اس پر اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہوں یہ بالکل الگ چیز ہے اور کسی چیز کو استدلال کے طور پر پیش کرنا تو قرآن مجید میں بہت سی جگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ستاروں کے بارے میں کہا گیا ہے والنجمی اضا ہوا تو یہ در حقیقت کسی چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے اس میں کوئی ہے اس کی بات ہم سب بعض لوگ ہمارے معاشرے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی ایک طرف کچھ روایتیں سنائی جاتی ہیں کہ شادی کرنا جو ہے نا وہ میری سنت ہے اور وہ لازم کی جائے گی مسلمان شادی کریں گے نسل بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی سکیم یہی ہے زیادہ امت بڑھے گی تو اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش بھی ہوں گے کیا کوئی مسلمان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے شادی نہیں کرنی دیکھئے شادی کرنا بڑی اچھی چیز ہے اللہ کی سکیم میں آپ شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قائدہ بنایا ہے اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے امتحان بھی یہی ہے یعنی اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے ہمیں اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے نا تو یہ کامیابی تو آخری درجے میں اسی وقت ہوگی جب آپ بیائے جائیں گے جب آپ بچے پیدا کریں گے جب آپ دنیا میں کوئی معاش کی جدد جہود کریں گے اور پھر اللہ کے اصولوں کا لحاظ رکھیں گے تو لازمان اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ٹھیک ہمارے ہاں ہم صرف ضبط تولید اور نسبندی کے بعض میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپ بعد میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کی مفقود ہو جاتی ہے دینی لحاظ سے اگر کوئی ان سے گزرتا ہے تو اس میں کوئی تردد ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ مستقل طور پر اپنے آپ کو بھانچ کر لیں لیکن عارضی طور پر بہت سے معاملات ہیں جو انسان کرتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات ہے سورة تارک میرے سامنے ہے اس آیت کا ترجمہ ہے اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹ اور سینے کی ہڑیوں کے درمیان سے نکلتا ہے سوال یہ ہے کہ جس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے انسان کی تخلیق میں جو مادہ استعمال ہوتا ہے اس کو سائنسی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیٹ اور سینے کی ہڑیوں سے نہیں نکلتا تو قرآن مجید نے یہ کیوں بیان کیا ہے نہیں یہ تو بالکل اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے سورہ ممتہنہ میں ہے کہ تم کوئی ایسا الزام نہیں لگاؤگی ایسی تحمت نہیں لگاؤگی جو ان آزا کے بارے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان میں ہیں تو یہ اصل میں بڑا خوبصورت عدبی اسلوب ہے جس میں بات بیان کی گئی یہ کوئی سائنسی چیز نہیں ہے یہ بیان فرمائیے گا کہ بہت سارے ایسے کھیل ہیں ہمارے ہاں جس میں کشتی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے آپ اگلے کو مارتے بھی ہیں باکسنگ ہے اس طرح فائٹنگ ہے اس میں خون بھی بہرہ ہوتا ہے تو کیا دینی لحاظ سے یہ گیم کھیلنا وغیرہ جائز ہے ایسے کھیلوں سے اشتناب کرنا چاہیے جن میں کسی کی جان جانے یا کسی کو اس طرح کا آزار پہنچنے کا امکان ہو بس اشتناب کرنا چاہیے ہمارے دین میں دونوں درجے ہوتے ہیں ایک چیز ممنوع ہوتی ہے حرام ہوتی ہے ایک چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے برخلاف کچھ چیزیں واجب اور فرض ہوتی ہیں کچھ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں تو جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بجنے کی کوشش کریں ٹھیک یہ بیان فرمائی کہ ہم سب آپ اکثر فرماتے ہیں قرآن و سنت کا جو علم ہے اجماع تواتر سے پہنچا ہے محفوظ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال میں ایک مجدد پیدا کرتے ہیں تو اگر دین محفوظ ہے تو پھر وہ مجدد جو ہیں پیغمبر کی سنت ہے لیکن اس کو سمجھنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں بیدتیں بھی داراتی ہیں بہت سے اہل علم لوگوں کی غلط رہنمائی بھی کر ڈالتے ہیں تو اس لیے ہر وقت ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو صحیح بات بتائیں جہاں غلطی ہو گئی ہے اس پر توجہ دلائیں اگر کوئی بیدت دین میں دارائی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں تو یہ ہوتے رہنا چاہیے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی خاص شخص کو آپ تلاش کریں وہاں میں یجدد لہا کے الفاظ ہیں اور من عربی زبان میں جس طرح واحد کے لیے آتا ہے اسی طرح جمع کے لیے بھی آتا ہے یعنی ایسے لوگ اللہ تعالی پیدا کرتا رہتا ہے ہر صدی میں جو اس امت کو دین پر قائم رکھنے کے لیے اس کی تربیت تعلیم کا احتمام کرتے رہتے ہیں یہ ہم ویسے بھی تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں بڑے جلیل و قدر لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں کینگا ہم صاحب ایک موسناک اطلاع کل موصول ہوئی کہ مولانا حمید الفراہی علی رحمہ کے حفید و پوتے ڈاکٹر عبید اللہ فراہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا مولانا کی اپنی تصانیف مسوددات ان پر بھی انہوں نے کام کیا تحقیقی نوعیت کا کیا پیغام دیں گے ان کے سننے والوں کو اس طرح ہمارے بعض احباب ہیں جناب زکوان ندوی صاحب اندوستان میں وہ بیمار ہیں ان کے لئے میں دعا کی ترخواست کرتا ہوں ہمارے دوستوں میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں ان سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں زکوان صاحب بڑی فاضل شخصیت ہیں اور ہمارے وہاں رسالے کے مدیر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرمائے اور ان کو اس تکلیف سے نجات دے عبیداللہ فہد تو نہیں غالباً عبیداللہ فراہی نام کا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی بڑی فاضل شخصیت تھے انہوں نے بہت کام کیا بڑی امدہ چیزیں لکھیں آپ ان کی تصنیفات کو دیکھیں تو اس میں ایک عالم کی شان ہے اس طرح کے لوگ کسی قوم کا کسی گروہ کا کسی جماعت کا بڑا اساسہ ہوتے ہیں ہم سب صدمہ محسوس کر رہے ہیں ان کی وفات سے پھر یہ کہ ایک نسبت بھی تھی وہ امام حمید الدین فراہی کے پوتے تھے تو اس لحاظ سے بھی ایک خاندان ہے جس پہ ہمارا ایک بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی سیاد سے درگزر کرے ان کے حسنات کو قبول کرے ہم سب بھی اسی راہ کے مسافر ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے پروگرام کے یہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ